بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ان اتھینٹیک ایجوکیشن چینل سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس سیریز کے اندر اوکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کی اس سیریز کا ہمارے پاس لیکچر نمبر تھری ہے لیکچر نمبر تھری کے اندر جو ہم اوکسیڈیشن آف الکوہول کی ڈسکس کریں گے لیکچر کے اندر جو ہم نے کرومی کے سٹ سے الکوہول کی اوکسیڈیشنز کروای تھی جس میں ہم نے الکوہول کو الڈی ہائیڈ اور کٹون کے اندر اوکسیڈائز کروایا اور الڈی ہائیڈ اور کٹون جو ہے کارباکسلی کے سٹ گندر جو ہے اوکسیڈائز ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگر ہم یوز کریں پی سی سی پیریڈینیم کلورو کورومیڈ جو ہے الانگ ویڈ سی ایچ ٹو سی ایل جو ہے سی ایل ٹو ڈائی کلورو میتھین یوز کریں تو جس میں ہم الکوہول جو ہے اس کو صرف اور صرف الڈی ہائیڈ کے اندر یا کٹون کے اندر ہی کنورٹ کر پائیں گے اور وہ الڈی ہائیڈ اور کٹون جو ہے کارباکسلی کے سٹ گندر کنورٹ نہیں ہو سکتی تو جس میں ہمارے پاس پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پرائیمری الکوہول ہے پرائیمر اکوہولز کام پی سی سی پیریڈینیم کلورو کورومیڈ جو ہے پروائیڈ کریں اور اس کے ساسا سی ایچ ٹو سی ایل ٹو پروائیڈ کریں جس میں ہمارے پاس یہ الکوہولی گروپ جو ہے الڈی ہائیڈ گروپ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ اکسیڈیشن ری ایکشن یہاں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے پی سی سی جو ہے یہ سٹینڈ فار ہے پیریڈینیم کلورو کورومیڈ یہ اکسی ڈائزنگ جینٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے پیریڈینیم کلورو کرومیٹ کی اگر سٹکچر دیکھیں تو یہ پیریڈینیم کی ایک سٹکچر ہے اور یہ ہمارے پاس کلورو کرومیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے ایک جو اس کی سٹکچر ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ریاکشن جو میکانیزم جو پروسیڈ ہوتا ہے تو جس میں ہم صرف ایک وقت کے اندرم جو ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو جو ہے پارٹ کو یوز کرتے ہیں نیگٹیو کاؤنٹر یہ پارٹ جو ہے اس کو ہم یوز کر کے جو ہے یہ الکوہل کو الڈی ہائیڈ کے اندر بھی کنورڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ الکوہل ہے الکوہل ہے تو یہ پرائیمیر الکوہل ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر الکوہل کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا تو جس کو آئی بٹن کے اندر اور ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو میں لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ وہ لیکچر دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرائیمیر الکوہل ہے پرائیمیر الکوہل کو پی سی سی اور سی ایس ٹو سی ایل ٹو پروائیڈ کریں تو یہ کاربن جس کے اوپر الکوہلی گروپ ہے تو یہ کاربن الڈی ہائیڈی گروپ کے اندر کنورڈ ہو جاتا ہے تو یہ کس طرح سے ان کی یہ ریاکشن پروسیڈ ہوتا ہے اس کا ہم میکنزم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو کونسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس سی ایس ٹو لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ایک آر گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آر گروپ ضرور نہیں ہے کہ ہمارے پاس سائیکلو ہیکزین ہو سائیکلو پینٹین ہو سائیکلو بیوٹین ہو سائیکلو پروپین ہو لینئر فوم ہو سکتی ہے برانچ ہو سکتی ہے جس طرح کا مرضی ہمارے پاس یہ ایک آر گروپ ہو سکتا ہے تو یہ آر گروپ ہم نے لکھ لیا اس کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ بیسیکلی اس کا یہ والی نیگٹیو جو پانپارٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے یعنی کہ صرف اس کے ساتھ ریاکشنز کروائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا الکوہل کے اکسیجن کا پاس جو لون پیر ہیں اس لون پیر کترو یہ کرومیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور لیکٹون ڈینسٹی اکسیجن پہ شفٹ ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس جو ہے جب یہ لیکٹون ڈینسٹی ڈونیٹ کرے گا اس اکسیجن پہ پوزیٹیو چار جائے گا اور اس کے پاس ایک پروٹان بھی آویلیبل ہے تو اس اکسیجن پہ پوزیٹیو چار جائے گیا اور اس طرح یہ اکسیجن کے اوپر لیکٹون ڈینسٹی شفٹ ہوئی تو اس اکسیجن پہ نیگٹیو چار جائے گیا اکسیجن کے اوپر بھی ساتھ والی اکسیجن پہ آرہی نیگیٹیو چارج ہے تو ان میں سے ایک اکسیجن سے ہم یہ پروٹان پک کر کے یہ اکسیجن جو ہے اس کے اوپر الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے یہاں پہ اس کو اوپر شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ پوزیٹیو چارج یہاں پہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یہ پروٹان ٹرانسفر ہم نے کروا دیا اسی طرح نیکس جو اکسیجن کے اوپر جو نیگیٹیو چارج ہے اس نیگیٹیو چارج کو ہم سٹیبلائز کروائیں گے ایک جو لیوینگ گروپ لگاوا ہے اس لیوینگ گروپ کو یہاں سے لیو کروا کے تو یہ نیگیٹیو چارج یہاں پہ آئے گا لیوینگ گروپ یہاں سے لیو کرے گا تو یہ ہمارے پاس یہ کلورو گروپ یہاں سے لیو ہو گیا اس کے بعد یہ سٹرکچر بنی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ والا جو گروپ ہم نے اٹیچ کی ہے جو اکسیڈائزنگ جینٹ کے ساتھ سے آیا اور اسی طرح یہ اکسیجن جو الکوہل سے ہے اس اکسیجن کے ساتھ والی کاربن سے ہم نے ایک پروٹان پک کرنا آتا ہے ٹھیک الکوہلی گروپ کی جو کاربن ہے اس کے ساتھ جو کاربن ہوتی ہے اس کاربن سے ہم نے ایک پروٹان پک کرنا آتا ہے اس کاربن سے ہم نے یہ جو کلورو گروپ نکالا ہے اس کلورو گروپ سے پروٹان جو ہے نکال دیں گے اور لیکٹون ڈیسی یہاں پہ شفٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ کاربن اکسیجن کے دمانے یہ بونڈ یہاں سے بریک کر دیں گے لیکٹرن ایسی کرومیم پہ شفٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈی جو ہے فنکشنیلٹی یہاں پہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس الکوہل الڈی ہائیڈ کے اندر کنوائٹ ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس اس میں ہم نے اوورال ڈیسکس کیا گیا سب سے فرس ٹیپ کے اندر جو ہے فرس ٹیپ کے اندر الکوہل کا اکسیجن کا اٹیک کروایا کرومیم کے اوپر اکسیجن پہ نیگیٹیو چارج آگیا اور یہ آرڈی اکسیجن پہ نیگیٹیو چارج تھا ایک اکسیجن پہ اور پہ نیگیٹیو چارج آگیا اور یہ جو اکسیجن جو ہے جس اکسیجن پہ ہم نے اٹیک کروایا تھا اس پہ پوزیٹیو چارج آگیا تو اس اکسیجن پہ جو پوزیٹیو چارج ہے اس کو ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں نیوٹرل کروا دیا ٹھیک ہے سٹیبلائز کروایا کہ ایک اکسیجن جس پہ نیگیٹیو چاہے اس سے ہم نے یہ پروٹان پیک کر لیا تو یہ لیکٹونٹ ایسے اکسیجن پہ شفٹ کروا دی اور یہ ہمارے پاس نیوٹرل ہو گیا اب ہمارے پاس یہ اکسیجن جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس او ایچ گروپ آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایک اکسیجن پہ نیگٹیو رہ جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہیلوجنس لگا ہو ہے لیونگ گروپ لگا ہو تو نیکس ٹیپ کے اندر جو ہے ہم نے یہ نیگٹیو چارج کو یہاں پہ شفٹ کروا کے بونڈ بنا دیتی ہیں ہیلوجنس یہاں سے نکال دیتی ہیں تو یہ یہاں پہ ڈبل بونڈ آ جاتا ہے او ایچ آ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس فنکشنیلٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ایک الکوہلی گروپ جہاں پہ لگا ہوا تھا اس کے نیکس والی کاربن میٹ سے الفا کاربن تھی الفا کاربن سے ایک پروٹان پیکی ہے جو ہیلوجنس نکلا ہے اس سے ٹھیک ہے تو اور یہ ریکٹر نے ایسے ادھر شفٹ کی تھی اور یہ والا جو بونڈ بریک کار کی کرومیم پہ ہم نے شفٹ کروا دیا یہ یہاں پہ اتنا لیوین گروپ یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے اور اسی الکا مولیکل بھی ریموو ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک الڈی ہائٹ جو ہے یہ پروڈکٹ بھی بن جاتی ہے اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس جو ہے الکوہلز کا ہم اس طرح سے بھی میکنیزم کا سکتے یہ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پیریڈینیم کلورو کرومیٹ کی سٹکچر یہ ہے سی آر او تھری ہے پیریڈینیم یہ لگاوا ہے کلورو گروپ یہاں پہ یہ ہے تو یہ سی آر او تھری کے ساتھ پہلے ریاکشن کرویں بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ریاکشن ہوگا تو پرائیمیر الکوہل پہلے سی آر او تھری کے ساتھ ریاکٹ کر رہی ہے سیکنڈ جو میکنیزم ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی پروسیڈ ہو سکتا ہے الکوہل کی جو اکسیجن ہے یہاں پہ اکرومیم پہ اٹیک ہوگا اور یہ مونڈ جو ہے ہم یہاں پہ اکسیجن پہ شفٹ کروا دیں گے اس اکسیجن پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اور اس اکسیجن پہ پوزیٹیو چارج آ گیا یہ اکسیجن پوزیٹیو اور یہ اکسیجن نیگٹیو ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیریڈینیم گروپ بھی ہے تو پیریڈینیم گروپ کے ساتھ جو ہے اب نیکس جو ہے ریاکشنز کرویں یہ نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج ہے تھروہ ہم یہاں سے جو ہے یہ پروٹان پک کر لے ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے اس دی کی نیچر ہے یہ اپنا پروٹان اس کو EZYL Зی弄ی ڈونیٹ کر سکتا ہے تو یہ اکسیجن یہاں سے اس کے تھروہ جو ہے یہ پروٹان پک ہو جائے گا جب یہ اکسیجن جو ہے یہ پروٹان پک کرے گا الیکٹرین ایسی نائٹروجن پر شفٹ ہو جائے گا اور یہ پیریڈین جو ہے نیوٹرل مولیکیول بانکہ یہاں سے لیو کر جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس اکسیجن کے ساتھ جو ایک او ایچ گروپ آ جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی تک جو ہے یہ اکسیجن ابھی تک پوزیٹیولی چارج ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک کلورو گروپ بھی ایلیبل ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہ یوز کیا اس کے اوپر ہم نے ایک رومیوم پہ اٹیک رہا الکوہل کا پھر ہم نے جو اکسیجن کے اوپر جو نیگیٹیو چارج آ گیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھئے گا اس اکسیجن کا ہم نے کیا کیا پیریڈینیم کے ساتھ ریاکشنز کروا دیئے پھر اب ہم نے یہ کلورو گروپ بھی یوز کرنا ہے کہ یہ کلورو گروپ کیا کرے یہ بیس کے طور پہ ایکٹ کرے تو جب یہ کلورو بیس کے طور پہ ایکٹ کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہ اکسیجن کے ساتھ جو پروٹان لگا ہوا ہے یہ پروٹان کو پک کر لے گا لیکٹون اکسیجن پہ شفٹ ہوگی اور اکسیجن جو ہے یہاں پہ نیوٹرل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ سٹرکچر جو ہے ایسا چیز یہی بن گئی اور یہ اکسیجن نیوٹرل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو آلفا کاربن سے ایک پروٹان پک کرنا تھا ہے الکوہلی گروپ کی جو اکسیجن اس کے نیکسٹ کاربن آلفا کاربن آلفا کاربن سے ہم نے ایک پروٹان پک کرنا ہے وہ پروٹان کی لیکٹون ڈیسٹری ہم نے کاربن اکسیجن کے درمین شفٹ کروانے اور کرومیم اور اکسیجن کے درمین جو بونڈ ہے اس کو ہم بریک کریں گے تو یہ بونڈ یہاں سے بریک کرے گا یہ لیکٹون نیسٹی کرومیم پہ شفٹ کروا دیں گے تو یہ پیریڈین جو ہے یہاں پہ جو پیریڈین نیوٹرل کا مولیکیول کی فوم میں یہاں سے ایڈیمنیٹ ہوا تھا اس کے طرح ہم یہاں سے یہ پروٹان پک کرتے ہیں اور یہ لیکٹون نیسٹی یہاں پہ کاربن اکسیجن کے درمین شفٹ کریں گے اور یہ بونڈ کرومیم پر شفٹ کر رہا دیں گے ہمارے پاس جو ایک الڈی ہائیڈی جو ہے فنکشنیلٹی یہاں پر ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلکوہل کو جو پی سی سی کے تھروں پریڈینم کلوروکرومیٹ کے تھروں جو آلڈی ہائیڈ کے اندر کنورٹ کا سکتی ہیں پرائیمی آلکوہل کو آلڈی ہائیڈ کے اندر کنورٹ کا سکتی ہیں اس آلکوہل کو دوبارہ سے پی سی سی چاہے ملتی بھی رہے تا لیکن کی اکسیڈائز نہیں ہوگی تو اس کا یہ ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑا ایڈونٹیج ہے تو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا سکینڈری الکوہل تھی اس کو ہم نے پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ سلفیوری کیسڈ ہم نے جو ہے کرومی کیسڈ اس سے بیسیکلی پروڈیوس ہوا تھا کرومی کیسڈ اکسیڈائزنگ جانٹ ہے جو سکینڈری الکوہل کو تو کٹون کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور کٹون جو نیکس جو ہے کربوکس لیکیسڈ کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے تو اس کے اندر جو ہے الکوہل جو ہمارے پاس پریجنڈ ہو پی سی سی ہم اس کو پروائیڈ کریں الکوہل چاہے جس ت hue سائیکلی کو ایلی فیٹی کو ایرومیٹی کو جس ت접ہی بھی ہمارے پاس الکوہل ہے تو یہ الکوہل ہے الکوہل ہم پی سی سی پروائیڈ کرتے ہیں تو الکوہل کو پی سی سی پروائیڈ کریں تو الکوہل جو ہے یہ سیکنڈری الکوہل ہے تو سیکنڈری الکوہل کی ٹون کے اندر جائے گی پی سی سی پروائیڈ کرنے سے تو لیکن یہ کی ٹون جو ہے نیکس کاربوکسلی کے ساتھ گندر کنوائٹ نہیں ہوگی تو ہم نے دو طرح کے میکنزم دیکھ لی ہیں دو طرح کے جو میکنزم ہے اس کو چاہے جس طرح کے مزی میکنزم سے پروسیڈ کریں سیم سیچویشن ہے تو ہمارے پاس کی ٹون ہی بنے گی تو الکوہل ہے الکوہل کا ہم جو ہے نیگٹیو کاؤنٹر پارٹ جو ہے نیگٹیو پارٹ یوز کریں تو اس کے دروں ہم جو ہے یہ میکنزم جو ہے پروسیڈ کرتی ہے الکوہل کے اکسیجن کے اوپر جو لون پہ رہے اس کے دروں ہم کرومیم پہ اٹیک کرواتے ہیں یہ لئے ایکٹر انڈیسٹری اکسیجن پہ شفٹ ہو جاتی ہے اس اکسیجن پہ بھی نیگٹی چارج ہے یہ ایک اور اکسیجن پہ اور پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس اکسیجن کے اوپر جو ہے پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں کہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہیلوجنس لگا ہوئے ہیلوجنس کو یہاں سے ریموو کروا دیں یہ لیکن نیگٹی چارج ہے یہاں پہ شفٹ کروائیں ایک ہیلوجنس یہاں سے ریموو کروا دیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یا پہلے آپ ایک اکسیجن جائے جس کو پر نیگٹی چارج لگا اس کے طرح ہم یہ پروٹان پک کر لیں تو یہ سیچویشن جو ہے ایسے بھی ہو سکتی ہے تو یہ اکسیجن پوزیٹیو ہو جائے گی تو اس نیگٹی چارج کو ہم یہاں پر شفٹ کرواتے ہیں ایک ہیلوجنز یہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے تو ایک ہیلوجنز یہاں سے نکلا تو ہمارے پاس جو ہے یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے جو ہیلوجنز نکلا ہے اس ہیلوجنز سے یہ پروٹان پک کریں تو یہ الیکٹرنیسٹی اکسیجن پر شفٹ کروا دیں گے تو یہ الیکٹرنیسٹی اکسیجن پر شفٹ کرائیں گے اکسیجن نیوٹرل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ایک ہیلوجنز نکلا ہے یہ ہیلوجنز کیا کرے آپ کے پاس جو اکسیجن ہے اس کے نیکسٹ والی جو کاربن ہے اس سے ایک پروٹان پک کریں ٹھیک ہے تو اس سے ایک پروٹان پک کرے گا الیکٹرن ایسی کاربن اکسیڈن کا درمیان شفٹ کر رہے ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے اور یہ والا جو بروم بونڈ ہم کرومیم پر شفٹ کروا دیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک لیمین گروپ یہاں سے ری موو ہو جاتا ہے اور فائنل پروڈکٹ کیٹون بن جاتی ہے پرائیمی الکوہل کو اکسیڈائز کروائیں الڈی ہائیڈ کے اندر اکسیڈائز ہوتی ہے اس کو فردر اکسیڈیشن کاربوکسلی کے سٹھ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن پی سی سے کے اندر جو ہے پرائیمی الکوہل الڈی ہائیڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور اکسیڈیشن سٹوپ ہو جاتی ہے اسی طرح سیکنڈری الکوہل اکسیڈائز ہو جاتی ہے کیٹون کے اندر اور اکسیڈیشن جو ہے پی سی سی کے تھروں جو ہے سٹوپ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس اوکسیڈیشن جو ری ایکشنز کے ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس پیریڈینیم کلوروکرومیٹ کو اگر اوکسیڈائزنگ جائنٹ یوز کریں تو اس کو ہم کرومی کے سڑ کے اوپر اس کا کیا کیا ایڈونٹیج ہے کہ ہم اس کو کیوں پریفر کرتے ہیں کہ پی سی سی کو یوز کریں کہ ایس کمپیرٹو ہم سوڈیم ڈائی کرومیٹ الانگ وی سلفیوری کے سڑ پٹاشم ڈائی کرومیٹ الانگ وی سلفیوری کے سڑ یا کرو سی آر او سری الانگ وی سلفیوری کے سڑ یوز کریں اور کرومی کے سڑ جو ایک اوکسیڈائزنگ جائنٹ کے طور پر ایکٹ کریں تو اس میں یہ تھا کہ الڈی ہائیڈ یا کٹون جو ہے الکوہل جو ہمارے پاس پرائمری یا سیکنڈری تھی وہ الڈی ہائیڈ یا کٹون کے اندر اوکسیڈائز ہونے کے بعد جو کاربوکسلی کے سڑ کے اندر بھی اوکسیڈائز ہو جاتی تھی لیکن پی سی سی کے اندر جو الکوہل جو ہے الڈی ہائیڈ یا کٹون کے اندر ہی اوکسیڈائز ہوتی ہے اور الڈی ہائیڈ یا کٹون یا کاربوکسلی کے سڑ کے اندر جو کنورٹ نہیں ہو پاتے یا اوکسیڈائز نہیں ہو پاتے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو اوورال جو ہے اوکسیڈیشن کے بارے میں کچھ اوورویو تھا اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کوئنڈ موکس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے سوشل لنکس کے اوپر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن کے اندر جو ہے واتس اپ اور اسی طرح انسٹاگرام کے بھی لنک پروائیڈ ہیں آپ ان کے اوپر جو ہے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ